طلبہ جبکہ سب آگئے ہیں اس لئے چھوٹے بچوں کو گوھر سے سننا نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے حضر معمول مجلس خانقہ میں کر دی گئی جو طلبہ دورے میں ہیں افتاں میں ہیں اور ہفتم میں ہیں ان کو چاہیے کہ احتمام کے ساتھ شریک ہو کر اس سے بھی فائدہ اٹھاؤ اور صبح میں تھوڑی دیر ذکر کی مجلس میں بھی شریک ہونا چاہیے تمام اکابر میں علم بغیر ذکر کے اور ذکر بغیر علم کے تسلیم نہیں کیا ہے اس لئے مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی جو چھے نمبر امت کے عمومی اصلاح کے واسطے مقرر فرمائے ان میں علم کے نمبر میں ذکر کو جوڑ دیا علم و ذکر ایک ہی نمبر میں لے لیا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ علم بغیر ذکر کے اور ذکر بغیر علم کے نافع نہیں ہوتا اور جو طلبہ آخری مرحلوں میں ہیں مولانا کو ہم نے درخواست کی کہ وہ صبح ذکر کی مجلس میں رہیں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا کبھی ہوتا ہوں کبھی نہیں ہوتا ہوں کبھی سفر میں ہوتا ہوں تو مولانا تو آ رہے ہیں لیکن آپ لوگوں کو دلچسپی نہیں ہی اس کے اندر اس لئے فجر کی نماز کے بعد حضب معمول سابق میں یہاں ریجسٹر رہا ہے اور طالب علموں کو حاضری کے ساتھ ذکر کی مجلس میں شریک ہونا ہے تو یہاں آ کر ذکر کریں تھوڑا سا وقت لگتا ہے پندرہ بیس منٹ لیکن اگر اتنے کی بھی مشق نہیں کرو گے تو عمر بھر پشتا ہو گے اس لئے ذکر اللہ کی مجلس میں شریک رہو اور اثر میں بھی احتمام کے ساتھ جمعہ کے دن مجلس میں شرکت کرو حضرت عارف اللہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ اس دور میں اس آخری زمانے میں بہت بڑے صاحب نسبت بزرگ بڑے عالم دین اور محدث اور مفسر تھے یہ الفاظ اس زمانے میں بے محل استعمال ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت گھڑ رہی ہے لیکن ان حضرات کے لیے اس کا ان الفاظ کا استعمال حق بجانی بھی محدثانہ شان بھی تھی مفسرانہ شان بھی تھی فقیح بھی تھے اور ماشاءاللہ سے بہت بڑے شیخ کامل و پیر طریقت تھے اللہ تعالیٰ نے بہت کام لیا اور ان کے پیچھے ان کے علوم بھی بہت محفوظ رہ گئے انہیں کی کتاب ہے آفتاب نسبت با اللہ اللہ تعالیٰ کی سات نسبت کا سورج یہ دل میں تلو ہوتا ہے یہ آفاق میں نہیں تلو ہوتا مومن کے قلب میں تلو ہوتا ہے یہ سورج اور اسی کے عنوان سے ان کی نہائیت قیمتی باتیں اس کے اندر ہیں ہیں آپ لوگوں کو کچھ سنائی جا رہی ہیں اس سے پہلے حضرت کا ایک کلام ہے وہ کلام جو ہے وہ ترنم میں ہوتا ہے تو بعض لوگوں کو زیادہ اثر ہوتا ہے اور بعض لوگوں کو آواز کی ضرورت نہیں ہے مضمون کے ذریعے اثر ہوتا ہے تو حضرت فرما رہے ہیں کہ قیس کو لیلہ اگر وامق کو عزرہ چاہیے قیس جو ہے وہ لیلہ کا دیوانہ تھا اور وامق عزرہ کا دیوانہ تھا دنیا میں عشق مجازی قیس کو لیلہ اگر وامق کو عزرہ چاہیے تیرے دیوانوں کے دل میں عشق مولا چاہیے میرے سر کو اے خدا تیرا ہی سودا چاہیے نغمے گلشن تو ہو پر آہ سہرا چاہیے عشق کہتا ہے کہ میرے سر کو سنگے در ملے عقل کہتی ہے کہ مجھ کو فکر فردہ چاہیے فردہ یعنی آخرت کی فکر دھونتا ہوں ہر زمین پر اہل درد دل کو میں مجھ کو تیرے عاشقوں کے چند اسمہ چاہیے دین کی خدمت سکون قلب سے کرتا رہوں اس کی خاطر مجھ کو یا رب حفظ ععدہ چاہیے انہی دشمنوں سے حفاظت چاہیے یاد تیری ہر نفس غالب رہے دل پر میرے یہ شرف اختر کو بھی امروز و فردہ چاہیے امروز آج و فردہ کل یعنی دنیا اور آخرت میں چاہیے ایک سفر کا آغاز ہوا حضرت کا تو اس سلسلے میں آپ کے خادم خاص اور بہت ہی شفقتوں اور مہربانیوں کے محور تھے حضرت سید عشرت جمیر میر صاحب رحمت اللہ علیہ ہو گئے وہ بھی اب حضرت کے ساتھ حضرت کے پاس جوانی میں تشریف لائے اور تاوی سال ساتھ رہے اور پھر چند برس اور زندہ رہ کر دنیا سے رخصت ہو گئے بہت مختصر سی مدد حضرت کے بعد اللہ تعالی نے ان کو بھی خاص ذوق عطا فرمایا تھا حضرت کے علوم کو سمجھنے کا جمع کرنے کا اور ماشاءاللہ سے عمل کرنے کا بھی ان کی مرتب کی ہوئی باتیں ہیں یہ سب حضرت مولانا مفتی حسین بھیات صاحب جو حضرت والا کے خاص احباب میں سے ہیں حضرت والا کے خلیفہ مجاز بیعت بھی ہیں طالب علموں کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ مجاز بیعت نہیں کہنا چاہیے کبھی بھی میم کے پیش کے ساتھ کہنا چاہیے مجاز اجازت کا اسم مفعول ہے جس کو اجازت دی گئی ہے آگے کام کرنے کی اور بیعت اور ارشاد کی تو ان کو مجاز کہا جاتا ہے اور مجاز جو ہے وہ حقیقت کے مقابلے میں ہوتا ہے اس لئے بالکل الٹا ہو جاتا ہے اس لئے مجاز بیعت نہیں کہنا چاہیے حضرت والا کے خلیفہ و مجاز بیعت بھی ہیں اور جنوبی افریقہ میں حضرت والا کے سفر کے سب سے پہلے دعی بھی وہی ہیں اور وہی ہمیشہ حضرت والا کے میزبان بھی ہوتے ہیں وہ تقریباً دس دن پہلے سفر کی ہمراہی کے لئے کراچی تشریف لائے پانچ اکتوبر انیس سو اٹھانوے اسوی بروز دو شمبہ سوا دو بجے دو پہر امارات ائرلائن سے دبائی کے لئے روانگی ہوئی پاکستانی وقت کے مطابق دو پہر تقریباً پونے چار بجے اور دبائی کے وقت کے مطابق پونے تین بجے دبائی جہاز پہنچا جو ہانس برگ کے لئے فلائٹ اگلے دن صبح چار بجے تھی اس لئے دبائی میں آرام کے لئے کافی وقت مل گیا جس سے سفر کی تکان جاتی رہی اس بار بہت آرام رہا حضرت والا نے فرمایا کہ آئندہ بھی انشاءاللہ اسی راستے سے سفر کیا جائے گا چھے اکتوبر صبح پونے چار بجے امارات ائرلائن سے جو ہانس برگ کے لئے دوانگی ہوئی اور مقررہ وقت سے تقریباً پون گھنٹہ پہلے جہاز جو ہانس برگ ائرپورٹ پر مقامی وقت کے مطابق پونے نو بجے صبح پہنچ گیا جس کی وجہ سے بعض احباب استقبال کے لئے جب ائرپورٹ پہنچے تو حضرت والا سے ملاقات نہ ہو سکی کیونکہ حضرت والا ائرپورٹ سے مفتی حسین صاحب کے مکان کے لئے روانہ ہو چکے تھے بعد میں وہ حضرات قیامگاہ پر تشریف لائے مفتی رضاو الحق صاحب شیخ الحدیث داللوم زکریہ بھی ان حضرات میں تھے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت کا جہاز وقت سے پہلے پہنچنے پر میں نے چند اشعار کہے ہیں آج تیارے کی سرعت دیکھئے شاہ اختر کی کرامت دیکھئے دیدہو دل فرش کردہ ہر بشر اس قضا کی بھی تو نسرت دیکھئے اس فضا کی بھی تو نسرت دیکھئے فی الدنیا حسنتن کا ایک تفسیری نکتہ حضرت والا نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کے دل میں میری محبت ڈال دی روح المعانی میں علماء آلوسی نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن کی تفسیر میں سنائے خلق کو حسنتن فی الدنیا میں شامل فرمایا ہے حضرت والا نے تفسیر کو تفسیر سے بیان فرمایا لیکن یہاں صرف اسی تفسیر کو نقل کرتا ہوں جو اس وقت کے موضوع سے متعلق ہے آدمی خود کو تو اچھا اور تعریف کے قابل نہ سمجھے آدمی خود کو تو اچھا اور تعریف کے قابل نہ سمجھے لیکن اگر مخلوق تعریف کرے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرے کہ اس نے میرے عیوب کو چھپا لیا اور نیکیوں کو ظاہر فرما دیا جس کی وجہ سے مخلوق تعریف کر رہی ہے بس اوقات کیا ہوتا ہے نا سالکین کو بڑا کسی کو تعریف کرتا ہے تو بڑی کھجلی ہوتی رہتی ہے بھائی اس نے تعریف کیوں کر دی میری تعریف کر دی میرا سب بیکار ہو گیا کیوں اس نے تعریف کر دی تو یہ علم کے کمی کی وجہ سے خیال ہوتا ہے اس پر خوش ہو جانا چاہیے کہ بھائی میں تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن اللہ نے کروا دی تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ میرے عیوب کو چھپا کے رکھا ہوا ہے اور بندوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اچھا آدمی دکھا کے رکھا ہے اب میں اللہ سے یہی چاہوں گا کہ جیسے اللہ نے اس سے میرے عیوب چھپائے اور اس کے دل میں میری محبت ڈالی ایسے ہی قیامت کے دن میرے سب عیوب چھپا بھی دے اور بخش بھی دے اور سب لوگ مجھ سے محبت وہاں بھی کریں کہ اچھا آدمی ہے بھائی بڑا نیک نکلا تو فالے نیک لے لو لیکن یہ گھبرانا کہ بھائی وہ تعریف کیوں کر رہے ہیں لوگ یہ تو میرا بڑا نقصان ہے تو لوگ ہمارے ہاتھ میں تھوڑی قلوب تو اللہ کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے اگر ان سے کروا دی پھر بھی دھوکہ نہ کھائے اپنے عیوب ہی پر نظر رکھے لیکن اس سے بھی نہ گھبرائے کہ بھائی کیوں لوگ تعریف کر رہے ہیں تو اللہ کا کرم ہے بھائی کر رہے ہیں شکر کرے کہ اللہ تعالی نے حسنتم فی الدنیا عطا فرمائی ہے اپنی نگاہ میں چھوٹا ہونا مطلوب ہے لیکن دوسروں کی نگاہ میں صغارت و حقارت مطلوب نہیں ہے بعض جاہل صوفیوں نے پہلے اپنا ایک مزاج بنایا تھا تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں جاہل صوفیہ کے یعنی تھے تو وہ بڑے نیک اور مخلص لیکن علم ان کے سامنے نہیں تھا تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ ایسے کام کرتے تھے کہ لوگ ان کو برا بھلا گئے حالانکہ وہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے اس سے ان کو نفرت تھی لیکن کرتے ایسے جیسے کسی بزرگ نے جا کر شرابیوں کے محلم گھر بنا دیا اور وہاں بیٹھتے تھے وہ کوئی صاحب کو اٹھاؤ سیکنڈ لین میں ادھر متوجر ہو لین میں بیٹھو لین میں بیٹھ کے اوپر دیکھو اس وقت نیچے دیکھنے سے کچھ نہیں ملے گا اس وقت سنانے والے کو دیکھو خطبہ جب حضور علیہ السلام دیتے تھے تو لوگ انہی کو دیکھتے تھے کہ کیا بول رہے ہیں دیکھے گا تو سنے گا نا علم کیسے آتا ہے آنکھ سے اور کان سے دو چیزوں سے جعل لکم السمعہ والعبصارہ والعفعدہ اسٹور کرنے کے لئے دل ہے لیکن لینے کے لئے کیا ہے آنکھیں ہیں اور کان ہیں دونوں چیزیں اس دور میں تمام سائنس دان جو تعلیمی لائن کے ماہر ہیں ایڈوکیشنلسٹ ہیں وہ سب اس پر متفق ہے کہ بچہ آنکھ اور کان دونوں کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے اور وہی پختہ علم ہوتا ہے جو آنکھ سے دیکھ کر اور کان سے سن کر حاصل کرے اس لئے مجلس میں بھی سنانے والے کو دیکھو بھی اور اور جو ہے بات کو غور سے دھیان سے سنو بعض لوگ جو ہے بیٹھتے تو بہت عمدہ طریقے سے اور غور سے سنتے جیسے لکڑی گار دی گئی ہو اتنے احترام سے حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے لیکن اتنے درپوک تھے ذرا بھی کہیں سے آواز آ جائے تو سمجھتے تھے کہ بم پھٹا اور اب میری موت ہو گئی بدے سے اتنے درپوک تھے وہ یہ منافقین تھے تو کیا کہہ رہے تھے حضرت کیا فرما رہے ہیں اپنی نگاہ میں چھوٹا ہونا مطلوب ہے لیکن دوسروں کی نگاہ میں سغارت اور حقارت مطلوب نہیں ہے کہ بھئی لوگ ہمیں حقیر سمجھے یہ کوئی مطلوب نہیں یہ نہیں بھئی لوگوں میں تو عزت ہی رہنی چاہیے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ دعا فرمائی ہے اللہم مجعلنی فی عینی صغیرا وفی عینی الناس کبیرا اے اللہ مجھے میری نظر میں تو چھوٹا بنا دیجئے لیکن لوگوں کی نظر میں عزت کے قابل بنا دیجئے اس لیے کہ لوگوں میں ظلیل ہونا کوئی دین نہیں اور کوئی پسندیدہ صفت نہیں ہے کہ لوگ اس کو ظلیل کہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک بزرگ تھے ان کے پاس ایک صحابہ آئے جو بہت بڑی خیر سے روحانی خیر سے محروم ہو گئے تھے انہوں وہ چاہتے تھے کہ اللہ کا یہ فضل بحال ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ فلان بستی میں جاؤ اور وہاں جا کر شرابیوں کی بستی معلوم کرو اور اس بستی میں جا کر ایک آدمی آپ کو فلان نام کے ملیں گے ان سے جا کر اپنی پریشانی کا اظہار کرو ان کی توجہ اور ان کی سفارش پر تمہارے اوپر یہ فضل بحال ہو جائے گا تو یہ اس بستی میں پہنچے اور ان کا آتا پتہ مانگا لوگ بولتے تھے بھئی تم نیک آدمی ان کی کیا ضرورت ہے تم کو تم نیک آدمی ہے وہاں کیوں جانا چاہتے ہو محلہ تو برے لوگوں کا ہے گندے لوگوں کا آپ وہاں کیوں جانا چاہتے تو وہ کہتے ہیں بھئی تم کو اس سے کیا مطلب ہے ہمارا کوئی رہتا ہے وہاں اس سے ملنا ہے ہم کو ایسے لوگوں نے بستی بتا دی اس بستی میں آئے تو ہر دیکھنے والا ان کو کہتا تھا تم ادھر کدھر نکل گئے یار یہاں تو جو آتا ہے ظلیل ہوتا ہے تم ادھر کدھر آگئے ادھر تو سب کھانے پینے والا لوگ رہتے ہیں تم کدھر تو وہ کہتے تھے وہ صاحب ایک بتاؤ نا کون ہے ان کا گھر کہاں ہے کہ لگے وہ دو ہمارا مہا گروہ بہت پینے والا اس کے پاس کہاں جانا چاہتے تھے انہوں نے کہا تم کو اس سے کیا مطلب بتاؤ لوگوں نے بتا دیا وہاں گئے تو دیکھا سام میں شراب کی بوتن رکھی ہوئی ہے جان پیالہ سب رکھا ہوا ہے تک تو اختلا پہ بیٹے ہوئے آرام سے ایک امرد ہے خوبصورت وہ پنکھا چھل رہا ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر تو انہوں نے جا کے اس سے کہا تو کہا کہ ہمارے پاس کیا ہے کسی اللہ والے پاس جاؤ کسی نیک آدمی سے ملو جا کے کہو ہم جیسے گناہگار کیا کریں گے ہمارے پاس کیوں آئے ہو اس نے کہا کہ نہیں ہم کو آپ سے ہی کام ہے کہا نہیں ہی ہم سے کیا کام ہے تم کو ہم جیسے لوگوں کا کام ہے اللہ والوں کے پاس جاؤ بزرگوں کے پاس جاؤ اور یہ منع کرتے رہے یہ اسرار کرتا رہا کیونکہ ان بزرگ نے کہا تھا کہ وہ کتنا جھڑکیں انکار کریں انہیں پیچھے پڑے رہو خیر کافی دیر کے بعد یہ طیب آیا کہ اچھا آپ جائیں اور ہم جو ہے ٹھیک ہے توجہ کرتے ہیں انہوں نے بعد میں توجہ کی اللہ تعالیٰ کو منایا اور ان کا فضل بحال ہو گیا انہوں نے جا کر ان بزرگ سے پھر پوچھا کہ حضرت یہ کون آدمی اس کو تو سب لوگ حقیر سمجھتے ہیں برا بھرا کہتے ہیں کوئی ماننے کو نہیں تو کہنے لگے کہ وہ اس شخص نے اپنے لیے ایسا ہی ماحول خود بنا لیا ہے تاکہ کوئی اس کی ولایت کو سمجھ ہی نہ سکے کوئی اسے بزرگ مان ہی نہ سکے اور وہ یکسو رہے اس لیے انہوں نے خود ایسا کر لیا اس فرقے کو صوفیہ میں ملامتیہ کہا جاتا ہے انہوں نے ایسا کام کر رکھا ہے جو ملامت کا سبب ہے اور ایک کسی کو ایسے آدمی کو بھی یہاں بیچ میں بٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ میں اب ایک ایک کو جگاتا رہوں گا متوجہ کرتا رہوں گا تو سناؤں گا کب سب سارا بہت اس میں نکل جائے گا بڑے بدزوق لوگ ہیں آپ لوگ توجہ نہیں زوق نہیں شوق نہیں کچھ نہیں بس دن بھر پتہ نہیں کیا کیا کر کے تھکتے ہیں اور اثر کے بعد چاہتے ہیں کہ وہ یہ مصیبت سے نجات مل جائے حالانکہ اس کو اب یاد کرتے ہیں مجھے طلبہ ابھی کریم نگر گیا تھا تو طالب نے کہا کہ آپ کی اثر کے بعد کی مجلس روز ہوتی تھی اور آپ یہ کہتے تھے کہ اس کو ساتھ گھنٹیوں کے بعد آٹھ گھنٹی سمجھو اور احتمام سے سبق میں شریک رہو تو اب عالم ہو گئے ہیں ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں انہوں نے یاد دلایا کہ آپ اس کو ہماری آٹھ گھنٹی کہتے تھے اور روز مجلس ہوتی تھی اور آج جو کچھ بھی دین اگر ہمارے اندر ہے تو انہی مجلسوں کی برکت سے ہے تو ایسے بہت طلبہ نے یاد دلایا کہ سب انہی مجلسوں کی برکت سے دین کا ذوق بنا شوق بنا اس لیے شیطان نہیں چاہتا کہ آپ لوگ اور سے سنیں دھیان سے سنیں اہلاللہ کی باتیں بزرگوں کی باتیں اس لیے اس مجلس میں مختلف خیالات میں ڈبا دیتا ہے اور ادھر ادھر دھیان کرا دیتا ہے اور نہیں ہوتا لوگ بیچارے ہفتہ بھر محروم رہتے ہیں اسی آدھے پون گھنٹے کے لیے وقت نکال کے آتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں اتدین ان کے اندر پیدا ہوتے رہتا ہے ہم لوگ یہیں رہتے ہیں نہیں فائدہ اٹھاتے اس لیے میں نے حضرت محی السنہ رحمہ اللہ کی ہاں بھی دیکھا تھا کہ باس طالب علموں کو بلکل بھی ذوق نہیں تھا اور آج تک بھی ان کو دین کا ذوق نظر نہیں آتا بڑے ہو رہے ہیں لیکن اب تک بھی ذوق دین کا ان کے اندر نہیں پیدا ہوا اور جن کو تھا طالب علمی کے زمانے میں اللہ نے بہت کچھ نواز دیا عطا فرما دیا اس لیے بھائی یہ ان بزرگوں کی باتوں سے آپ کو بہت کچھ ملے گا لیکن یہ ہے کہ شوق بھی ہو ذوق ہو دل میں عظمت ہو اہمیت ہو تو بہت کچھ ملے گا اور اگر کوئی بدگمانی کے ساتھ نبی کی مجلس میں بھی جائے تو کچھ نہیں ملتا نبی کی مجلس میں بھی کچھ نہیں ملا منافق کے منافق ہی رہے نبی دنیا سے پردہ فرما دے اور جو لوگ اچھے گمان سے آئے تو بڑے بڑے مشرق گبر اور شیطان وہ ہدایت پا کر کے صحابہ بن گئے تو اس لیے عظمت اور عزت کے ساتھ سنو اے اللہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا اور حقیر کر دیجئے لیکن لوگوں کی نگاہوں میں مجھے بڑا دکھا دیجئے معلوم ہوا کہ دوسروں کی نگاہوں میں حقیر ہونا مطلوب نہیں کیونکہ دوسروں کی نگاہوں میں اگر اس کی عظمت نہیں ہوگی تو کون اس سے دین کی بات سنے گا اور کون اس سے دین سیکھے گا سبحان اللہ کیا علوم نبوت ہیں آپ کے علوم نبوت خود دلیل نبوت ہیں حضرت فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ کیا ہیں علوم نبوت آپ کے علوم نبوت خود دلیل نبوت ہیں جنوبی افریقہ کے مختلف مقامات سے آئے ہوئے اکابر علماء کرام اور دیگر سالکین حضرت والا سے ملاقات کے لیے مفتی صاحب کے مکان پر تشریف لائے اس موقع پر حضرت والا نے من درجہ زیل الفاظ ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا کہ شیخ جتنا قوی نسبت اور جتنا قوی قیفیت احسانیہ کا حامل ہوتا ہے اتنی ہی قوی نسبت اور قیفیت احسانیہ اس کے مریدین میں منتقل ہوتی ہے صحابہ کو ایمان اور اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملا اور احسانی قیفیت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نبوت سے ملی اس کے بعد قیامت تک کسی کو پیغمبر کا قلب نہیں مل سکتا اس لیے اب کوئی صحابی نہیں ہو سکتا صحابی جیسا ایمان اور احسان اب کسی کا نہیں ہو سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیفیت احسانیہ امتی سے امتی کے قلب میں منتقل ہو رہی ہے تو کہاں نبی اور کہاں امتی نبی کے قلب مبارک سے جو ایمان اور احسان امتی کے قلب میں منتقل ہوا وہ ایمان اور احسان امتی سے امتی کے قلب میں کیسے منتقل ہو سکتا ہے اس لیے دنیا کا بڑے سے بڑا ولی کسی ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا لیکن قیفیت احسانیہ ایک کلی مشکک ہے کلی مشکک جو ہے وہ منطق کی اسطلاح ہے منطق اچھی پڑے ہو تو حضرت حکیم صاحب کے ملفوضات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہیں نہیں تو اسی میں کھو کے رہ جاؤ گے لیکن قیفیت احسانیہ ایک کلی مشکک ہے نبی کے قلب کی احسانی قیفیت تو اب کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا لہذا اب یہ قیفیت احسانیہ امتی سے امتی کے قلب میں منتقل ہوگی کسی صاحب نسبت امتی کے قلب میں جس درجے کی قیفیت احسانی ہوگی اسی درجے کی دوسرے امتی میں منتقل ہوگی اس لیے شیخ جتنا قوی نسبت اور حاملے قیفیت احسانیہ قویہ ہوگا اتنی ہی قوی قیفیت احسانی دوسرے کے قلب میں منتقل ہوگی حضرت اقدس دامت برکاتہم کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب دامت برکاتہم نے اب تو وہ بھی رخصت ہوگئے ہیں بارہ شعبان بعد مغرب تواف کی ادائیگی کے بعد خانہ کعبہ کے سامنے حق تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری میں مشغول تھے کہ محبوب حقیقی تعالیٰ شانہو کی طرف سے بلاوا آ گیا اور خانہ کعبہ میں بعد فجر ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور مکہ شریف ہی میں دفن کیے گئے اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت فرمائے حضرت کے بہت خاص لوگوں میں سے تھے مولانا یونس پٹیل صاحب حضرت اقدس دامت برکاتہم کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب نے جو ڈربن سے حضرت والا کے استقبال کے لئے تشریف لائی تھے حضرت والا سے عرض کیا کہ میں نے اپنی مجلس میں حفاظت نظر کے متعلق مضمون بیان کیا ایک صاحب نے جو مجلس میں موجود تھے اگلے دن ایک اجتماع میں تقریر کی اور کہا کہ امت میں تو کفر اور ارتداد کا کالرہ پھیلا ہوا ہے اور یہ صوفیہ خانقاؤں میں بیٹھے ہوئے بدنظری کے زکام کا علاج کر رہے ہیں ان کے یہاں بس یہی رٹھ ہے کہ نگاہ بچاؤ نگاہ بچاؤ امت کی فکر نہیں جو کفر اور ارتداد میں مبتلا ہو رہی ہے لہذا یہ خانقاؤں میں چھپ کر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے صوفیوں کو چاہیے کہ باہر نکلیں حفاظت نظر کے زکام کے علاج کو چھوڑیں اور امت کو کفر اور ارتداد کے کالرے سے بچائیں یہ سن کر حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو چاروں طرف کفری ہی کفر تھا کفر کا کالرہ جیسا اس وقت پھیلا ہوا تھا اس زمانے میں نہیں ہے اب تو مسلمانوں کی کسرت ہے اس وقت تو مسلمان بہت تھوڑے تھے لیکن حضور علیہ السلام صحابہ سے فرما رہے تھے زن العینی النظرو بدنظری آنکھوں کا زنہ ہے اور لعن اللہ الناظر والمنظور علیہ بدنظری کرنے والا اور جو خود کو بدنظری کے لئے پیش کرے یعنی دیکھنے والا دکھانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے اور لا تسبل فإن اللہ لا يحب المسبلین تخنے مت چھپاؤ کیونکہ تخنا چھپانے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے اور نماز میں کوہنیوں کو قائف تراشل قلب کتے کی طرح نہ پھیلاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں فرمایا کہ اے صحابہ کیا نگاہوں کی حفاظت کے چکر میں پڑے ہوے ہو اور کیا تخنے چھپانے کی فکر میں پڑے ہو اور کیا ایک مشت ڈاڑی کی اہمیت دیتے ہو دیکھتے نہیں ہو امت کفر میں مبتلا ہے بدنظری اور تخنہ چھپانے وغیرہ جیسی چیز چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑو امت کو کفر سے بچاؤ ان مقرر صاحب سے یہ پوچھو کہ اگر یہ احکام دین کا اہم جز نہیں تھے تو حضور علیہ السلام نے اس زمانے میں جبکہ کفر کا غلبہ تھا ان باتوں کا حکم کیوں دیا جو شخص نکاح کی حفاظت نہیں کرتا اس کی تبلیغ اس کی تدریس اس کی تصنیف سف آدم قبول کے خطرے میں ہے اس کا مبلغ ہونا خطرے میں ہے اس کا مدرس ہونا خطرے میں ہے اس کا مصنف ہونا خطرے میں ہے کیونکہ بالفرض اگر اس کی تبلیغ و تصنیف سے سب اللہ والے ہو بھی گئے لیکن یہ خود تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت لعن اللہ الناظر والمنظور علیہ سے نکل نہیں سکتا اس کی دعوت سے اگرچہ سب رحمت میں آگئے لیکن یہ خود تو لعنت ہی میں رہے گا جب تک توبہ نہیں کرے گا اگر ایک ڈاکٹر کے گردے میں پتھری ہے لیکن آپریشن کر کے دوسروں کے گردوں سے پتھری نکال رہا ہے تو دوسرے تو شفا پائیں گے لیکن اس کے گردے کی پتھری نہیں نکل سکتی جب تک کسی ڈاکٹر سے علاج نہیں کرائے گا یہ اسی مرض میں مبتلا رہے گا اور اسی میں مرے گا چودہ جمادی الثانیہ چودہ سو انیس ہجری کو بدھ کے دن صبح پونے چھے بجے فجر کے بعد مسجد حمزہ میں ارشاد فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمت کا وتحول عافیت کا وفجاعت نقمت کا وجمیع سختک سی مسلم میں کتاب الذکر والدعا میں یہ حدیث حضور علیہ السلام کی موجود ہے اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً زوال نعمت سے پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں نعمت کے زائل ہو جانے سے اور زوال نعمت کیا ہے مثلاً رات کو خیریت سے سوئے صبح اٹھے تو معلوم ہوا کہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا یا مالدار تھا اچانک تجارت میں گھاٹا آ گیا اور فقیر و مقروض ہو گیا یا کوئی بیماری آ گئی اور صحت کی نعمت زائل ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ آپ نے ایسی دعا سکھا دی تاکہ میری امت کے لوگوں کی نعمتیں زائل ہی نہ ہوں یہ تو ظاہری نعمتیں ہیں اسی طرح باطنی نعمتوں کے زوال سے پناہ بھی اسی میں شامل ہے جیسے نعمتِ تقویٰ ہے کہ ابھی تک محفوظ تھے لیکن ہوای جہاز میں بیٹھے اور ایر ہوسٹسوں کو دیکھنا شروع کر دیا اور آنکھوں کی نعمتِ تقویٰ زائل ہو گئی یا کانوں سے گانا سننے لگے اور کانوں کا تقویٰ زائل ہو گیا یا غصہ چڑ گیا تو ماں باپ سے لڑنے لگے یا بے کس سمجھ کر بیوی کو پیٹنے لگے تو زوالِ نعمت کے معنی یہ بھی ہیں کہ اخلاقی طور پر ہمارا اعتدال اور استقامت ختم ہو جائے اور کوئی رزیلہ غالب ہو جائے لہٰذا اخلاقی زوال ہو یا ایمانی زوال ہو یا قیفیتِ احسانیہ کا زوال ہو سب اس دعا میں شامل ہے اور حضور علیہ السلام نے زوالِ نعمت فرمایا ازالِ نعمت نہیں فرمایا یعنی یہ نہیں فرمایا کیونکہ ازالہ یعنی نعمت سے محرومی کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے عیب سے اللہ کی پاکی تنزیح اور عظمتِ الہیہ کی رعایت سے حضور علیہ السلام نے زوال کا لفظ استعمال فرمایا کہ ہماری نالائقیوں کی وجہ سے ہم سے نعمتیں زائل ہوتی ہیں اے اللہ آپ زائل نہیں فرماتے اس میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب ہے جیسے قرآن پاک میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِدَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ جب میں مریض ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے حالانکہ جو شفا دیتا ہے وہی تو بیماری بھی دیتا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کا عدب دیکھئے بیماری کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی اپنی طرف کر دی اسی طرح کشتی کو عیبدار کرنے کا حکم اللہ نے دیا تھا لیکن خضیر علیہ السلام کا عدب دیکھئے کہ فرمایا فَأَرَتُّ أَنْ أَعِبَهَا میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیبدار کر دوں یہ نہیں کہا کہ خدا نے مجھے حکم دیا کہ میں کشتی توڑ دوں حالانکہ خدا ہی کا حکم تھا لیکن توڑنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف عدب کی وجہ سے نہیں کی اپنی طرف کر دی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اس لیے دیا تھا کہ وہاں کا مالک ظالم تھا وہ غریبوں کی کشتی چھین لیتا تھا عیبدار کشتی اس کے ظلم سے بج گئی ورنہ وہ ظالم چھین لیتا دوسرا حکم ایک لڑکے کے بارے میں ہوا کہ اس کو قتل کر دو چونکہ علمِ الٰہی میں یہ لڑکا سرکش تھا جو آگے چل کر اپنے والدین کو ستاتا اس لیے اس کو قتل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لیکن چونکہ قتل بظاہر اچھی چیز نہیں تو حضرت خزیر علیہ السلام نے اس کی نسبت بھی اپنی طرف کی فَعَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا عَرَدْنَا فرمَایا عَرَادَ اللَّهُ نہیں فرمَایا ان واقعات سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک نے یہ عدب سکھایا ہے کہ جو فعل حقیقتا اگرچہ عیب نہیں لیکن صورت عیب ہے اس کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات عیب سے پاک ہے اس لیے صورت عیب کی نسبت بھی ان کی طرف کرنا خلاف عدب ہے لیکن جب دیوار سیدھی کرنے کا تیسرا حکم آیا کہ یہ بچے یتیم ہیں یہاں ان کا خزانہ دفن ہے لہذا دیوار سیدھی کر دو ورنہ خاندان والے ان بچوں کا خزانہ چھین لیں گے کیونکہ کانا ابوہ ما صالحہ ان کا باپ نیک تھے مفسرین لکھتے ہیں کہ کانا اب السابع وفی روایت ان کانا اب العاشری وہ ساتویں باپ تھا اور ایک روایت میں ہے کہ دسویں باپ تھا مفسرین لکھتے ہیں کہ کیسا کریم مالک ہے کہ جو ان کا بن جائے تو اس کی سات پشت تک بلکہ دس پشت تک وہ کریم مالک رحمت نازل کرتا ہے پھر ہمیں اولاد کی کیا فکر بس ہم ان کے بن جائیں ہماری دس پشت تک وہ رحمت نازل فرماتے رہیں گے چونکہ یہ کام ظاہرن بھی اچھا تھا اس لئے حضرت خزیر علیہ السلام نے اس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کی فَأَرَادَ رَبُّكَ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ آپ کے رب نے ارادہ کیا اور اس کے بعد کہا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ عَمْرِ تو دیکھئے قرآن پاک نے یہ عدب سکھایا بعض لوگ کہتے ہیں کہ حق میں کیا ڈر بے دھڑک کہہ دو استاد ہو ماباب ہو لیکن قرآن پاک نے سکھایا کہ حق پیش کرو مگر عدب کے ساتھ پیش کرو حق کا حق کا پوڑر عدب کے کیپسل میں پیش کرو قرآن پاک سے بڑھ کر کون ہمیں عدب کی تعلیم دے سکتا ہے آجے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنی دعا میں وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَا اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ عافیت مصیبت سے تبدیل ہو جائے زوالِ نعمت وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِ میں مُلَّا لِقَارِ نے یہ فرق لکھا ہے کہ نعمت کا زوال یہ ہے کہ وہ نعمت جاتی رہے مثلا مال جاتا رہے تو یہ نعمت کا زوال ہے لیکن اگر مال بھی جاتا رہے اور کوئی دوسری بلاو مصیبت بھی لگ گئی تو یہ تحولِ عافیت ہے کہ عافیت کسی مصیبت میں منتقل ہو گئی مثلا ایک ہزار رین لیے ہوئے بس میں جا رہے ہیں یعنی روپے لیے ہوئے وہاں کی کرنسی حضرت نے ذکر فرمائی اور کسی جیب قطرے نے جیب کٹ لی تو یہ زوالِ نعمت ہے اور تحولِ عافیت یہ ہے کہ ایک ہزار بھی چھین لیا اور پٹائی بھی کی جیسے بنگلہ دیش میں سنا کہ وہاں جہاز پر رات کو ڈاکو ڈاکا مارتے ہیں مال بھی چھین لیتے ہیں اور پٹائی بھی کرتے ہیں تو میں نے ایک عالم سے پوچھا کہ جب مال چھین لیتے ہیں تو مارتے کیوں ہیں تو اس عالم نے کہا کہ بغیر پٹائی کے کوئی پیسہ نہیں دیتا جب مار پڑتی ہے تو بچارے جلدی جلدی نکال کر ظالموں کو دے دیتے ہیں یہ تحولِ عافیت ہے کہ نعمت بھی زائل ہو گئی اور تکلیف میں بھی مبتلا ہو گئے اس کے بعد ہے فجاعت نقمت کا اچانک مصیبت کے پکڑ لینے سے بھی پناہ مانگی جا رہی ہے کہ رات کو آرام سے سوئے اور صبح کو معلوم ہوا کہ گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا اور جمیعی سخاطک اور اے اللہ آپ کے ہر قسم کی ناراضگی سے ہم پناہ چاہتے ہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بہت سی اقسام و انواہ ہیں لہذا ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ مانگنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھا رہے ہیں بڑی ناراضگی ہو چھوٹی ناراضگی ہو بڑا گناہ ہو چھوٹا گناہ ہو سب سے پناہ مانگی جا رہی ہے اگر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مختلف انواہ نہ ہوتے تو حضور علیہ السلام جمیعی سخطک نہ فرماتے اب سوال یہ ہے کہ زوال نعمتک اور تحول عافیتک اور فجائے نقمتک کا جمیعی سخطک سے کیا ربط ہے تو جواب یہ ہے کہ جملہ آفات و بلیات کا نزول اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نافرمانی ہے زوال نعمت تحول عافیت اور فجائے نقمت تو صرف تین بلائے ہیں لیکن بلائیں تو اور بھی ہیں لہذا جمیعی سخطک فرما کر آپ نے تمام بلائوں کے سبب سے پناہ مانگی اور ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ مانگ کر تمام بلائوں سے نجات کی امت کو راہ دکھا دی مذکورہ تین بلائیں تو خاص تھی لیکن جمیع سخطک میں تمام بلائوں سے پناہ آگئی اس کو بلاغت میں یعنی فن بلاغت میں تعمیم بعدت تخصیص کہتے ہیں یعنی اے اللہ آپ کی ناراضگی کی تمام قسموں سے چھوٹی ہوں یا بڑی ہم پناہ چاہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر ناراضگی کے بعد مختلف بلائیں نازل ہوئی ہیں کہیں تیز آندھی آئی کہیں پتھر برسائے گئے کہیں زمین میں دھنسا دیا گیا جس نور جس درجے کی ناراضگی تھی اسی درجے کا عذاب و غزب نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ کے غزب کے معنی تفسیر روح المعانی میں یہ لکھے ہیں ارادت الانتقام من العصات و انزال العقوبت بہم کہ اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے انتقام کا ارادہ فرما لیں اور ان پر سزا و عقوبت نازل کر دیں پس جس درجے کا غزب ہوگا اسی درجے کا انزال عقوبات اور ظہور آفات و بلیات ہوگا جیسے قوم لود پر جو عذاب نازل ہوا ایسا عذاب کسی قوم پر نہیں آیا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس خبیص فعل کو اس سے پہلے کوئی جانتا بھی نہ تھا ما سبقکم بہا من احد من العالمین ان سے پہلے عالم میں کوئی نہیں جانتا تھا اس زمین کو فرشتہ آسمان تک اٹھا کر لے گیا اور وہاں سے الڈ دی گئی جس کے بعد ہلاکت یقینی تھی لیکن اس کے ساتھ پتھروں کی بارش بھی کی گئی جو انتہائی غزب کی علامت تھی العیاز باللہ لہذا جس درجے کی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے اسی نوع کا عذاب نازل ہوتا ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیع سخطک سے پناہ مانگ کر امت کو ہر نوع عذاب سے اور جملہ بلیات سے تحفظ عطا فرمایا اور جب ہر نوع عذاب سے تحفظ ہوگا تو زوال نعمت تحول عافیت اور فجاعت نقمت سے تحفظ بھی یقینی ہے اس رشاد کے بعد مجلس میں موجود بعض علماء نے عرص کیا کہ یہ بالکل انوکھی شراح ہے جو ہم نے صرف اس وقت حضرت والا کی زبان مبارک سے سنی حضرت والا نے فرمایا اللہم لک الحمد ولک شکر مختصر چھوٹی سی دعا ہے سب لوگ انہی الفاظ میں مسنون الفاظ میں یاد بھی کر لے سکتے ہیں یاد کر اور پڑھا کریں اس دور میں بالخصوص اس قسم کے دعاؤں کی امت بہت محتاج ہے اور اس دور میں اللہ کے نیک بندوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی کسرس سے جو طاقت ہمارے اندر پیدا ہوگی وہ اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لائق ہو سکے گی جتنا تلاوت ذکر اللہ سے دور رہیں گے اندر سے بزدلی پیدا ہوگی اور یہ بزدلی کے ساتھ ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے نکل موسیقا 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 موسیقا